مابا جان میرا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص مسلسل نیکیاں کرتا ہے تو کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹاتی تو ہیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے ان الحسنات یذہبن السیئیات نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں یوں مطلب نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے اللہ کے کلام حق حق اور حق ہے البتہ گناہ کرنے والے کو ڈرتے تو رہنا ہی چاہیے کہ اس کے پاس کوئی ایسا گارنٹی لیٹر نہیں آئے نا بھی کہ تیری نیکی تیرے گناہ کو لے گئی یا تیری نیکی سو فیصد ہی مقبول ہو چکی ہے اور یہ گناہ کو لے گئی ورنہ تو گناہوں پر دلے رونے کا اندیشہ ہے اور نیکیوں پر بندہ پھول یا گئی تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے بزرگوں سے تو حصے سے واقعات منقول ہیں کہ حضرت سیدنا عطبت الغلام کچھ لوگوں کے ساتھ تشریب لیے جا رہے تھے ایک مکان کے پاس سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے گر گئے بے ہوش جب ہوش میں آئے پوچھا کیا ہوا فرما کہ یہاں بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا یہاں سے گزرا تو یاد آگیا گناہ کو تو یاد رکھنا چاہیے نیکیاں کر کے بھول جاؤ گناہ کر کے یاد رکھو گناہ ہو جائے تو یاد رکھو کہ نیکیوں کو یاد رکھنے میں بھی تو یہ رسک ہے نا کہ کہیں بندہ پھول نہ جائے میرے بعد بہت نیکیا ہے حقوق العبادت میں تلف کی ہوں گے ماں کو کبھی ستایا ہوگا کبھی باپ کا دل دکھایا ہوگا کبھی بچوں کی امی کی حق تلف ہی کی ہوگی کبھی دوستوں کا حق مارا ہوگا خدا جانے کتنے حقوق العبادت تلف کی ہوں گے اس میں نیکیاں دینی پڑیں گی اگر دنیا میں معاف نہیں کروا لیا تو یا اگر نیکیوں سے بھی نہیں پورا ہوا تو پھر اس کے گناہ اپنے متھے ٹھوپے جائیں گے نمازیں زکاةیں حج عمریں جو بھی اچھے اچھے کام ہیں کہیں وہ حقوق العباد کے اس میں چلے نہ جائیں دوسرے کے پاس اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو نیکیوں کے ذریعے گناہ مٹنے کا ہے یہ ہے صغیرہ کے لیے کہ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو مختلف نیکیاں یہ مٹا دیتی ہیں کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے ذریعے ہی معاف ہوں گے